سید بلال عیدر شاہ صاحب بدل کالج کے ہیں انہوں نے سرسید کے تعلق سے بڑی نئی باتیں کی ہیں اس وقت میں یہ پہ بات کرتا ہوں تو وہ زیادہ مناصب نہیں ہوگا میں بلال عیدر شاہ صاحب جنہی کا تعلق بس ان کو اٹھ گیا ہے یہاں اسلامی سرکی کے سرسید کالج ہیں ان سے بلاش کرتا ہوں کہ وہ دو نٹ کے لیے ہیں سرسید اللہ رحمہ کے تعلق سے ہوگر ایسے ہی بات کرنا چاہتے ہیں کریں اور باقی والے جتنے لوگ ہیں باہر میں ان سے بلاش کرتا ہوں کہ وہی ہاتھ اس شرکی ہے سید بلال عیدر شاہ شبیہ بسم اللہ الحمدللہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم موزر ساتھ ایدھا اور طرقہ سب سے پہلے تو شوہ عبدو کو بہت 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 کہ میں نے سرسید احمد خان صاحب کے نسبت سے آج سرسید کے سیلیویشن کی خوبصورت تقریب ملکت کی اور بہت سے آئے ہوئے تمام وسلم اکرام اور معزز محمدان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آج اس مناظرت سے مختصر سی گفتو کروں گا جس کا عنوان ہی رہے گا کہ اسلام کا تصور تعلیم اور سرسید احمد خان صاحب کا کردار ہے اسلام کا تصور تعلیم تعلیم اور سرسید احمد خان صاحب کا کردار ہے اچھا 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 قرآن پار میں ایک آیت ہے بسم اللہ حکمان الرحیم وَلَقَدْ اَخْتَرْنَاهُمْ وَلَقَدْ اَخْتَرْنَاهُمْ وَلَقَدْ اَخْتَرْنَاهُمْ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایک بہت قیمتی شخصیت ہے علم کے انتراز لوگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے مولنم بنا کے بیچا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو تصور تعلیم پیش کیا اس میں بنیادی کوئی تفریق نہیں تھی جس طرح سے آج ہم لیکھتے ہیں کہ بنیادی تفریق علم کو لے کے خاص طور سے مسلمان حلقوں میں علم دنیا اور علم دین کو لے کے دو بنیادی تفریق قائم کر دی گئی ہیں اسلام کے بنیادی تصور میں علم کے تصور میں ایسی پوری تفریق نہیں ہے حسول اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم بیان کی ہے علم کی وہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع علم کو اگر تقسیم کیا جا سکتا ہے تو وہ انگلیس میں کہیں کہ وہ بینفیشل نالیج اور حارم کو نالیج اور اسلام میں ہر قسم کی بینفیشل نالیج یعنی کہ علم نافع کی بنجارش ہے اور حسول اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پرکٹیکلی اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں سمجھایا بھی ہے اور اس پہ عمل پیدا ہو کے لیے دکھایا ہے اس کی چند گستانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا ملتی ہیں جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بدر کے اور عہد کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپشن دیا کہ تم میں سے جو لوگ پڑے بکھے ہیں جانکار ہیں وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں اس کے بعد میں تمہیں رہائی ملے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا تعلیم لینی تھی قرآن اور حدیث تو رسول اللہ سکھانے والے ہیں تو ان قیدیوں سے جو غیر مسلم تھے ان سے کیا حاصل کرنا تھا تو وہ وہی علم تھا جس کی طرف سرسید حمال خان صاحب وہ علم وہ علم وہی علم ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل پر دیا علم تھا اسی کی بنیاد پہ قرآن اولہ کے جو مسلمانوں نے جتنی ترقی تھی سائنسی دنیا میں جیسے ہم اسلامی کورٹن کیڈٹ کہتے ہیں چاہی ابن سینہ ہو ابن رشد ہو غزائی ہو یا کوئی اور ہو الفارسنی ہو البرطانی ہو اتنے پر بڑے سائنسیدان پیدا ہوئے وہ اسی علم کی بنیاد پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی شخص کسی آج کل کے نحج پہ قائم شدہ کسی سکول ہے انسیٹیوشن کا پرڈیکٹ نہیں تھا وہ ہر شخص مدر سے کا پرڈیکٹ تھا وہ ہر شخص قرآن کا آرین تھا وہ شخص حدیث کا آرین تھا اور اسی پیٹن سے اسی نہج پر چلتے چلتے انہوں نے علم خلقیات پڑھا ان سے علم نتی پڑھا انہوں نے علم ریاضی پڑھا انہوں نے علم الگرہ پڑھا انہوں نے علم کیمیا پڑھا کلیسٹری پڑھا تو میں اس جہاں شخص کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی تصور کل علم کا دیا ہے جزوی علم کا نہیں دیا اور مسلمان پہ ہر مسلمان پہ اس علم کو حاصل کرنا لازم رکھا اس پیٹرن سے مسلمان ہٹ گئے اور اس کی ہٹنے کی ایک بڑی بجوار لے رہی کہ جو اہلین من پرچھتا پتا ہے کہ ایس انڈیا کمپنی کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد کیونکہ انڈریز جو ہیں یہ موڈل ہیوروپ نے یہ امان چکے تھے اس کو ہاں لگو کر چکے تھے اور اور انہوں نے اصری علوم جنہیں ہم نیچل سائنسز کہتے ہیں یا دنیا کی علوم کہتے ہیں اس کو دین سے جدا کر گیا کیونکہ اصری علوم ہمارا ذہن کھولتے ہیں جب ہم قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن میں متعدل جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں تفکر کی طرف گلا رہے ہیں لکومن یاک علوم لکومن یا تفکرون ملکی پرکلیسز پر اور وہاں کے ذکر کس کا ہو رہا ہے کہ تم نہیں دیکھتے آسمان سے بارش ٹکھنے برسائی بدلنے کو نہیں دیکھتے تو یہ جو تصور ہے قرآن قرآن صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا کلی علوم کا تصور ہے اس کو سب سے پہلے اس کے اندر تقسیم کی گئی وہ یہاں پر ہوئی اس سے پہلے اسلام نے کہیں تصنیم نہیں تقسیم نہیں تھی علماء بھی ہیں آپ اچھے طرح جانتے ہیں چاہے بغداد ہو چاہے اس زمانے کے مداریس ہوں ان سب نے کلیات ہو کے اوپر ان چکھائے رہا تھا انگریزوں نے پہلے سبی پاک و ہند میں اس کو تقسیم دیا اور انہوں نے ریلیجیس سائنسز کو اور نیچرل سائنسز کی تقسیم کر کے علم کر لیا اور مجھے لگتا ہے کہ تقریباً دو سو سال تک دیر سو سال دو سو سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہو اور ہمارے علماء صرف اور صرف محبود رہ گئے قرآن حدیث اور این چیزوں تک جبکہ قرآن مدارس میں یہ تمام تر علوم پڑھائی جاتے تھے انہوں سے چند علوم رہے رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر سید خیمد فانسان نے جو پہلا مدرسہ کھولا یہ میرا اپنا ذاتی رجدان ہے کہ جب انہوں نے مدرسہ قائم گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اسی وقت یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ہم جو ہیں پیٹرن سے ہڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر اصلی علوم بھی حاصل کی ہے اور بلا آخر انہوں نے اینگلو اوریچو محمد کی بنیاد رکھی اور لاسٹ میں جب علی المسلم یونرشتی قائم کی تو ان کا یہ نہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں قرآن رہے اور تمہارے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ سائنس رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سر سید خیمد فانس صاحب بہت زیادہ محصر شخصیت رہے ہیں علم کے غیران میں اور میں اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ برر سبیر پاکوہند کے خاص طور ہندوستان پاکستان بملہ دیش اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی جتنی بھی اپلیفٹمنٹ ہوئی ہے اس میں جتنی بھی گروٹ ہی ہے ایڈوکیشنل لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے اس میں سب سے بڑا رول میں مبالغہ نہیں کر رہا اس میں سب سے بڑا رول سر سید احمد خان صاحب کا ہے اگر آپ یوں سمجھیں کہ چلو پہلے تو علی المسلم یونرشتی قائم کی اس کے بعد جامعہ ہے مولان آزار یونرشتی ہے جتنے بھی ادارے ہیں انڈیا پاکستان سب سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام ادارے وہ ہمارے پاس جتنی بھی باد میں موسط علمی شخصیات ہمیں ملین اس درکی سے وہ سب کی سب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سر سید احمد خان صاحب کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدار انہوں نے نبایا ہے علم کے تعلق سے بڑا سید پاکو ہند میں اور میں ایک شیر آپ کی عرض کر کے اس سے محضہ چاہوں گا سر سید احمد خان صاحب کی کو خارج قراج پہسین پیس کرنے کے لیے کہ ہم سے دیکھی نہ کئی ادھروں کی سرکشی شاید دیکھی نہ کئی ادھروں کی سرکشیوں سے دیکھی نہ کئی ادھروں کی سرکشیوں سے پھر دن کے آفتاف نکلنا پڑا شکریہ شکریہ سریف دلال اہدر شاہ صاحب مفضلو فرما رہے تھے بہت خوبصورت یہ بات کر رہے تھے ضردستی میں نے ان کا نام لے لیا ڈاکٹر نرسل فرو صاحب کتنے کمار کی آدمی ہیں کہ وہ یہ قرصہ کو مبالک بات کہ ان کا رسیل سکالر اتنی ایشی باتیں کا دیکھتا ہے اور اتنا خوبصورت بولتا ہے باکار صاحب یہ بہرنا خادم صاحب شیرانزیم اور ہمم مخبول سنکوڑ کے ان کے دادہ تھے اور ڈیوٹی ڈائیکٹر حیث غرام ایدر صاحب جو تھے ہیں جو وہ ان کے بات ساں ہیں سنکوڑ سے ان کا حدو ہے یہ رسیل سکالر نے شوامی شدی کے بول صاحب کے سرکشیوں سے صاحب ہم پر کر رہے ہیں شاہد ایک دکھا جب یہ آدم ہے تو صاحب کا آدم کیا ہوگا اور بڑے میاں تو بڑے میاں صحابہ اللہ اور بڑے کمالتی آپ نے باتیں کی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی درستان ان کے چینل میں بڑا خوبصورت چاہ رہا ہے میں اتہائی عدب اور اترام کے ساتھ مجھے